اسلام علیکم کیسے آپ سب بلکہ اس کے جگہ میٹرم جو گرینڈ پویز ہیں وہ آپ لوگ سے لیے جا رہے ہیں سو اس ویڈیو میں جو ہے وہ میں CS201 انڈرڈکشن ٹو پروگرامنگ کی جب بک ہے اس کے گرینڈ پویز کا سلوشن لے کے آپ سب سٹونٹس کے لئے حاضر ہو گیا ہوں تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئے گی سب سے پہلے گائز میں آپ لوگ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو میٹرم گرینڈ پویز جو میں سب سٹونٹس کے لئے حاضر ہو گیا ہوں تو آپ کے جو گرینڈ پویز ہوں گے اس میں ٹوٹل تیس امسی کیوز ہوں گے اور اس ویڈیو میں جو ہے وہ میں ٹوٹل نمبر آف سکسٹی امسی کیوز ہیں وہ آپ سب سٹونٹس کے ساتھ شیئر کروں گا تو یہ ویڈیو آپ لوگ ان ایڈ تک لازمیں دیکھنی ہے کیونکہ ویڈیو بنانے کا بسکلی مقصد بھی یہی ہے کہ آپ لوگ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے کہ بسکلی آپ لوگ کا کوئیز کیسے آئے گا اور کس طرح کے questions ہیں وہ بسکلی آپ لوگ سے پوچھے جا سکتے ہیں سو ویڈیو کو ان تک لازمیں دیکھنا اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک سروٹ کر دینا اور کمنٹ سیکشن میں جا کے بتائیے گا کہ ویڈیو آپ لوگ کو کیسے لگی ہے سو چلیں گائز یہاں پہ میں نے جو سکرین شوٹ ہے وہ لیے ہو ہیں سو اگر آپ لوگ کا یہ جو ہے وہ کلیرلی نظر نہیں آرہا تو ویڈیو کے نیچے جو ہے وہ سیٹنگ کا بٹن ہوگا آپ سپے کلک کریں وہاں سے جو ریدولیشن ایس کی وہ 720 کر لیں تاکہ آپ لوگ کو کلیرلی جو ہے وہ یہ سلائیڈ نظر آ جائے سو گائز یہ جو سلیشن میں آپ سپسپنٹ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ آپ لوگ نے انٹر کلاز میں دیکھنا ہے اور اس کے علاوہ ان کے جو آنسر ہیں وہ بھی آپ لوگ نے ایک دفعہ انڈورٹ سے کنفرم کر لینے ہیں سو گائز ہمارے پاس question number one ہے وہ یہ ہے dash is used for input file or for reading from the file سو ہمارے پاس چار option ہے tel g, seek g tel p اور seek p سو اس کا جو correct answer ہے وہ ہے tel g اس کے بعد اگر ہم لوگ اپنے next question کو دیکھیں following is the declaration a dash array int array 2, 2, 2 so اس میں جو ہے وہ basically چار options دی گئی ہیں one dimensional, two dimensional, three dimensional none of the given تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ basically three dimensional یہ ہمارے پاس جو ہے وہ array ہے so اس کے بعد اگر ہم لوگ اپنے next question کو دیکھیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ not operator ہے اس کے بعد bracket میں x is less than 3 means in c plus stat so x is less than 3 لیکن یہاں پہ not لگا ہوئے its mean کہ x جو ہے وہ greater than 3 سے so اس لیے ہمارے پاس یہاں پہ چار options available ہیں so اس کا جو correct answer ہوگا وہ ہے x is greater than 3 اس کے بعد اگر ہم لوگ اپنے next question کو دیکھیں which of the following option is correct to complete the declaration of the function so یہاں پہ ہمارے پاس خالی bracket ہے oh sorry خالی جگہ ہے اس کے بعد parameter 1 comma parameter 2 ہے اس کے بعد bracket start اور اس کے بعد وہ نیچے comment دیا ہوئے code to be executed اور یہاں پہ zoevo line جو bracket تھی وہ close کر دیا ہے so یہاں پہ basically zoevo ہم لوگ نے function لکھنا ہے کون سا آئے گا void function name int function name function name void void function name یہ bracket میں لکھا ہوئے تو یہاں پہ ہمارے پاس option number 1 ہے وہ اس کا correct answer ہے again میں آپ سب سب سونٹ سے بتا رہا ہوں کہ یہ میں نے mcq zoevo کہ کسی student نے شیئر کی ہوئے تھا تو میں نے سوچا کہ میں اپنے چینل پہ شیئر کر دوں تاکہ کافی زیادہ student zoevo اس کو دیکھ لیں گے اور i hope کہ آپ لوگ اس سے کافی zoevo help ملے گی اپنا کوئی solve کرنے میں so guys next question کو اگر ہم لوگ دیکھیں off stream is used for dash input file stream output file stream input and output stream all of the given off stream basically output file stream کے لئے use ہوتی ہے اس کے بعد اگر ہم لوگ next question دیکھیں by default the starting index of an array in c plus plus is dash 2 minus 1 0 1 so اس کا جو اس نے correct answer لکھا ہو ہے 0 so یہ اس کا جو میرے خیال سے correct answer ہے so آپ لوگ نے ایک دفعہ handle سے ضرور confirm کر لینا ہے اس کے بعد ہم لوگ next question کو دیکھیں how we can declare an array of integer data whose size is 20 with array name count so int count اور 20 اور اس کے بعد ہمارے پاس semi colon وہ ہم لوگ لگا دیں گے so یہ basically ہمارا کیونکہ int جو ہے ہمارے پاس جس کا integer size 20 ہے so ہم لوگ سب سے پہلے int لگائیں گے integer کا اور اس کے بعد count اس name array کا اور اس کے بعد size 20 لکھے ہم لوگ نے اس close دیا نا float آئے گا نا int count 21 آئے گا 19 آئے گا یہ ہمارے پاس option number 2 ہے اس کے بعد اگر ہم لوگ اپنے next question کو دیکھیں which of the following is a reverse word for data types in c or c plus plus so integer ہے int character ہے double z تو جو reverse word ہے data type وہ int c میں یا پھر c plus پھر اگر اگر دفعہ confirm کر لینا ہے اس کے بعد اگر ہم لوگ next question دیکھیں c was developed with the help of dash language bcpl b bcpl and b none of the above so یہاں پہ اس کا answer لگا ہے وہ bcpl and b یہ بھی آپ لوگ ایک دفعہ confirm کر لینا بیسکلی ویڈیو بنادے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ کو پتہ جائے کہ آپ لوگ mcq کس طرح مل جائے گا یہاں پہ چار options ہے سٹریم ہے اور اس کے بعد فائل پوس اور سٹریم پوس اور اس کے بعد فائل سٹریم تو یہاں پہ ہمارے پاس سٹریم پوس ہے وہ اس نے correct answer لکھا ہے یہ بھی آپ لوگ نے ایک دفعہ ہند اوٹ سے confirm کر لینا ہے اس کے بعد اگر ہم لوگ اپنے next question کو دیکھیں so guys c++ is a dash language high level low level machine fourth generation so c++ high level language ہے اس کے بعد guys اگر ہم لوگ اپنے next question کو دیکھیں in while loop the loop counter is initialized at dash inside the loop before entering the loop after the loop at any place تو اس کا correct answer بعد guys اگر ہم لوگ next اپنا دیکھیں dash character is used to indicate the end of the setting new line blank space null e so اس کا یہاں پہ ہمارے پاس correct answer ہے null line null character is used to indicate the end of the setting اس کے بعد which one of the following is used to perform bit wise exclusive or oppression so یہاں ہمارے پاس چار چیزیں دی گئی ہیں علامت ہیں اور ہم لوگ نے بتانا ہے exclusive or operation کون سی جو ان دونوں چاروں میں سے علامت ہے تو ہمارے پاس پہلے number پہ ہے back space کے اگر آپ لوگ اپنے keyboard میں دیکھیں تو back space کے نیچے جو button ہے shift کے سال پرس کریں تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ basically علامت آ جاتی ہے اس سے جو ہے وہ exclusive or operation کے لئے use کرتے ہیں اس کے بعد اگر گائز ہم لوگ اپنے next time use کو دیکھیں if x is equal to 11 and x percentage is equal to 3 then the value of x will be 11 3 2 0 so یہاں is dash bite in memory 123 1248 تو یہاں بھی اس نے answer لگایا ہو ہے 1 ہے so یہ بھی آپ لوگ نے آنسر کنفرم کر لینا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے آنسر لگایا ہے کیونکہ میں نے screen short just share کی آپ سب سب ریپریزینٹڈ بائی ڈیش سی پلس پلس سو یہاں پہ ہمارے پاس سلیش زیرو ہے یہ خیال سے فارور سلیش ہے یہ بیک ور سلیش زیرو ہے بیک ور سلیش ان ہے اور اس کے بعد وہ داؤٹ ہے کہ ان دونوں میں سے فارور اور بیک ور کون سی ہے سو یہاں پہ اگر ہم لوگ next mcqs کو دیکھیں in computer systems there are mainly dash type of softwares 1 2 3 4 اس کے بعد next mcqs کو دیکھیں there is a pointer variable named ptr of type float which type of variable address can be stored by ptr int float char double اس کا correct answer ہے float اس کے بعد ہم لوگ اپنے next question کو دیکھیں a character is stored in the memory in byte integer string none of the given so اس کا correct answer ہے وہ white ہے next mcqs کو دیکھیں x is an integer variable what does x plus plus means تو اس کا correct answer ہے وہ ہے ہمارے پاس add one in x value تو یہ کیا کرے گا basically x plus کا مطلب یہ to its prototype transfer to its definition returns to statement following function call or the compiler stops execution of whole program so یہ basically when we call a function its control transfer to its definition اس کے بعد next mcqs دیکھیں again یہاں پہ مارے پاس forward slash zero takes dash space in the memory so 1 byte 2 byte 4 byte 8 byte تو اس کا answer یہاں byte اس کے بعد next اگر ہم لوگ دیکھیں dash will be used for enclosing function statements into a block so یہاں پہ چار options available ہیں یہاں پہ ہمارے پاس سب سے میں اس کے through ہم لوگ اپنے function کی جو statements ہیں block میں اس کو enclose کرتے ہیں so یہ basically ہمارے پاس سب سے last میں آئے ہو کہ آپ کو clearly نظر آ رہا ہوگا یہ curly braces ہے اس سے کہتے ہیں یہ brackets ہیں اور یہ ہمارے پاس braces ہیں یہ جو ہے اس کا correct answer ہے next mcqs کو دیکھیں how can we declare an array of characters who size is 12 with array name country اس کا بھی same ہو ہی آئے گا اس میں ہمارے پاس 4 country 12 اور یہ ہمارے پاس ہے وہ semicolon so basically یہاں پہ 11 ہے اور یہاں پہ 4 ہے لیکن 12 تو ہے لیکن country بعد میں لگا یہاں 0 سے 11 یہ سارے کر لیتا ہے ہمارے پاس option number 1 ہے وہ اس کے بعد next question کو دیکھیں following is the declaration of a 2 array how many columns are declared for this array int a r r 32 so یہاں پہ 2 columns ہیں so یہ 3 rows ہیں اور 2 columns ہیں پہلے rows آئیں گے پھر columns آئیں گے اس لئے ہمارے پاس یہاں اس جس کا correct answer ہے 2 اس کے بعد اگر ہم لوگ next دیکھیں if we assign 2.06721 to an integer variable x what will be the output if we print x using cout less than less than statement so یہاں پہ ہمارے پاس ہے وہ کون سے چیز print کرے گا 2 یہ 2 جا وہ basically print کرے گا so اس کا بھی اگر گلوبل ویریابل ڈیش اس میں ہمارے پاس چار اپشن آوپشنز آویلیبل ہیں جو اس کا correct answer وہ میں بول دیتا ہوں from anywhere in the program so جو global variable ہوتے ہیں اس کو پروگرام کے کسی بھی حصے میں وہ کسی کر سکتے ہیں so اس کا بھی آپ لوگ نے ایک دفعہ اپنی ہینڈوٹ سے کنفرم کر لینا ہے یہاں پہ ہمارے پاس جو ایک student کا mcq تھے 30 of 30 جو ہیں وہ complete ہو گئے ہیں اب next جو دوسرا student تھا اس نے share کے ہوئے تھا وہ بھی میں آپ کے ساتھ share کر رہا ہوں we use dash to include all those functions in our program which are located in different files linker loader compiler debugger so اس کے بعد گائز اگر ہم لوگ next دیکھیں تو ہمارے پاس جو a character is stored in the memory in dash byte integer setting none of the given byte یہ پہلے بھی repeat ہو چکا ہے اس کے بعد guys اگر ہم لوگ دیکھیں which is not true regarding structure we can declare arrays of structures we can take the size of structures we cannot declare pointers to structure both B and C so اس میں جو ہے وہ ہمارے پاس اس نے correct answer لگا ہے we can declare arrays of structure اس کے اگر ہم لوگ next mcq 's دیکھیں so یہ بھی ہمارے پاس mcq's repeat ہو چکا تھا کہ انہوں نے 2d array دی تھی اس میں array 3 2 so یہ 3 روز تھی اور یہ column تھے تو انہیں بسکلی یہاں پہ columns کا پوچھ ہے یہاں پہ آپ لوگ ایک چیز کا خیار رکھنا guys mr ahmad sleeps 30 hours everyday this sentence is dash grammatically incorrect grammatically correct but illogical illogical and grammatically incorrect logical and grammatically correct so یہاں پہ ہمارے پاس تھا وہ question number 5 کا answer تھا وہ grammatically correct but illogical تو option 2 جائے اس کا correct answer ہے اس کے بعد اگر ہم لوگ next mcq's they can dash will of a program comments debugger compiler linker تو ذائی سے بات اگر comments جو ہیں وہ کسی بھی program کے function کو explain کرتے ہیں کہ ہم لوگ نے basically program کے اس part میں کیا کچھ کیا ہو ہے تو جو correct answer تھا وہ تھا x is greater than 3. تو اس چیز کا آپ لوگ نے خاص کیا رکھنا ہے اس کے بعد the data type before a function name represents its return type function data, function arguments function name. So اس کا جو correct answer ہمارے پاس ہے وہ ہے return type اس کے بعد next اگر ہم لوگ دیکھیں the expression a plus b is equal to 10 x plus y is equal to 20 is true only if یہ ہمارے پاس 4 options ہیں اس کا جو correct answer ہمارے پاس ہے either a plus b equal to 10 or x plus y equal to 20 is true so exclusive اور یہاں پہ جو ہے وہ basically میرے خیال سے use ہوا ہے so یہاں پہ جو ہے وہ basically مالے option number 1 جو ہے اس کا correct answer ہے یہ آپ لوگ نے ایک دفعہ دیکھ لینا ہے اس کے بعد is equal operator is used for decision making assigning values to variables checking equality comparison so ہمارے پاس option number 2 ہے کہ ہم لوگ so is equal operators ہم لوگ variables کو جو values assign کرتے ہیں اس کے لیے use ہوتا ہے اس کے بعد next اگر ہم لوگ دیکھیں what is the use of ios trunk mood so یہاں پہ ہمارے پاس 4 options available ہیں اس کا جو correct answer ہے وہ ہمارے پاس ہے to truncate an existing file to 0 so last میں ہمارے پاس option اس کا correct answer ہے اس کے بعد next اگر ہم لوگ دیکھیں x is an integer variable what does x plus plus means add one in x value تو یہاں پہ بھی دیکھیں کہ mcqs repeat ہو رہا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ video آپ لوگ نے اچھے دیکھے سے دیکھیں ان کے answer confirm کر کے then آپ لوگ نے اپنا جو quiz ہے وہ start کرنا ہے اس کے بعد اگر ہم لوگ next دیکھیں subtractures use dash allocation qi heap cache اور stack تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ correct answer اس کا ہے heap اس کے بعد next اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہاں پہ basically جو ہے وہ void my class cout i am student of bscs اور اس کے بعد جو ہے وہ line break ہے void my class to cout i am student of bsit so یہاں پہ جو int main ہے اب my class 2 so my class 2 یہاں پہ کیا ہے یہ والی so سب سے پہلے یہ print ہوگی اور اس کے بعد my class جو ہے وہ print ہوگی so اگر اس کی یہاں پہ انہوں نے basically جو ہے وہ i think output ہی پوچھی ہوگی یہاں پہ پورا جو mcqs ہے وہ نظر نہیں آرہا so سب سے پہلے جو ہے وہ print ہوگا یہ والا my class 2 so i am student of bsit اور اس کے بعد i am student of bscs so option number 3 جو ہے اس کا correct answer ہے next mcqs پہ جلتے ہیں what will be the size of the following character array 4 name is equal to adeel so 1 2 3 4 5 اور ایک جو ہے وہ میرے خیال سے null 6 جو ہے وہ total basically جو ہے وہ 6 اس میں character array جو ہے وہ show کر رہی ہے so اب guys ہم لوگ نے جو ہے وہ دیکھنا ہے next mcqs ہمارے پاس کون سی ہے a dash is an array of characters that can store number of characters specified چار سٹرنگ ملٹی ڈیمینشنل array اور اس کے بعد اس کا جو کریکٹر آنسر ہے وہ ہے سٹرنگ a سٹرنگ is an array of characters that can store number of characters specified اس کے بعد next اگر ہم لوگ دیکھیں dash statement is used to terminate the processing of a particular case and exit from switch structure if go to break continue so جو break statement جو ہے وہ اس کو ہم لوگ use کرتے ہیں کہ ہم ہمارے پاس جو particular case ہے کوئی بھی structure ہے اس کو terminate کرنے کے لیے ہم لوگ جو statement use کریں گے وہ ہے break next mcqs ہم لوگ دیکھیں if y is equal to 20 and z is equal to y plus plus then the value of z will be 21 تو y plus plus کیا کرے گا کہ z میں جو ہے وہ one add کر دے گا y میں basically جو ہے وہ one add کر دے گا so 20 کی جگہ 21 ہو جائے گا so اب guys ہم لوگ انہیں کیا دیکھنا ہے کہ پہلے کیونکہ مارے پاس y میں value 20 تھی اس میں y plus plus کیا تو y میں ایک add کر دیا اس نے تو 21 ہو گیا next time cqs اگر ہم لوگ دیکھیں if int a is equal to 17 int p is equal to 3 double c is equal to a divided by b what will be the value of variable c so یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ 3 3 17 کو 3 سے divide کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے وہ 5 answer آئے گا اس کا کیونکہ ہم لوگ اس کے بعد جو dot کے بعد کی جو values ہوں گی answer میں وہ ہم لوگ add نہیں کریں گے so اس کو جو بھی value show کرے گا variable c میں وہ ہمارے پاس just 5 ہوگی اس کے بعد next اگر ہم لوگ دیکھیں what will be the output of the following code تو ہمارے پاس یہ سٹرنگ دی گئی ہے اس میں a b c ہے grade 2 f so c out grade 2 تو grade 2 میں ہمارے پاس f ہے تو یہ basically جو ہے وہ f ہی show کروائے گا یہ c out میں show نہیں کروانا کیونکہ grade 2 میں جو value دی گئی ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ basically f ہے اس کے بعد next اگر ہم لوگ دیکھیں before c which language were used to develop compilers b c p l A